مہاراج برمان جی کے جو پتر ہوئے تھے سوام حیمن اور ان سوام حیمن کے گھر میں جو دو للکا پیدا ہوئے تھے وہ تان پاد اور پری برت یہ وہ تان پاد چھوٹے تھے اور مہاراج پری برت بڑے تھے اس لیے پری برت راجہ بنا لیکن ایک بار دیورسی نارد کا پدیس مل گیا مہاراج پری برت کو وہ یہ اسی دن سے بھگمان کا بھجر کرنے کے لیے جنگل میں چھلے گی ان پری برت کو اپدیس تب ملا بولے انہیں اپدیس تب ملا جب مہاراج پری برت نے سکار کھیلتے سمیں ایک اہرن کا بد کر دیا اور جب اہرن کو مار دیا تو اکسمات نارد سامنے پہنچے بولے مہاراج تمہاری اچھا تھی اہرن مارنے کی اہرن تو تم نے مار دیا وہ ہماری ایک اچھا ہے کہ ہماری اچھا پوری کرو تو پری برت کہنے لگے پربو آپ کی کیا اچھا ہے بولے ہماری اچھا یہ ہے آپ اس اہرن کو دوبارہ جندہ کر دو اس اہرن میں دوبارہ پران ڈال دو ہمیں اچھا تھے یہ اہرن جندہ ہو کر کے دوبارہ چلنے لگے تو پری برت کی جب نارد نے یہ کہا تو پری برت جو تھے وہ ہسنے لگے بولے پاگل ہو نارد بھائی ہم مار تو سکتے جندہ ہم کیسے کر سکتے یہ کام میرا کام ہے تو نارد جی بولے مہاراج مام کرنا جب تم کسی کو جندہ نہیں کر سکتے ہو تو اسے مارنے کا تمہارا ادھکار کیسے ہو گیا اگر تم کسی کو جیبن نہیں دے سکتے ہو تو اس کا جیبن چھیدنے کا تمہارا کوئی ادھکار نہیں ہے اگر بھیک بھی نہیں ڈالنے تو جھولی بھی نہ پھاڑو اگر صحیح راستہ نہیں بتا رہے تو غلط راستہ میں بھی متویجو تو یہ بات بڑا اچھی لگی نارد تو پری برت کو جب یہ نارد کی بات اچھی لگی تو دونوں ہاتھ جوڑ کے چھما مانگنے لگے مام کرنا دے ورسی نارد بھول ہو گئے آج سے ہم یہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم راجے نہیں کریں گے اب تم صرف بھجن کریں گے بھجن کرنے کے لابے کوئی کام ہی نہیں کریں گے بھجن کریں گے